اور پوری دنیا کے سامنے اس کے مقابل وہ کھڑا ہوا تھا اور دنیا کی طبعہ تہزیموں کو ثقافتوں کو ہماری ساری ہسٹریز کو وہ چیلنج کرنے کے لیے آگیا آرہا تھا یہ تھا وہ چیلنج میں نے سائنسطان اوبر کے سامنے آرہے تھے یہ آئینسٹائن کا دور تھا یہ نیوٹن کی تحقیقات کا دور تھا اس میں آئینسٹائن نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا نیوٹن نے اپنی تحقیقات کا جال پوری دنیا میں پھیلا دیا تھا انہوں نے بڑے بڑے نظریات کی بنیاد رکھ دی تھی جس نے بعد میں بہت بڑی دنیا کو بلکہ ساری دنیا کو متحصد کیا اسی دور میں جرمنی سے فرانس سے برطانیہ سے امریکہ سے بڑے بڑے فلوسفر اٹھ رہے تھے اور وہ نئے نئے فلسفہ ہائے حیات کی بنیاد رکھ رہے تھے ڈالوینزم بہت پھیلتا جا رہا تھا اسی طرح ان سے مارکسزم کی بنیاد پڑھ چکی تھی میک ڈوگل نے اپنا فلسفہ پیش کر دیا تھا فرائیڈ نے نفسیات کی دنیا میں ہلچل مچا دی تھی یہ دور تھا پورا ایک اکیڈیمک نویت کا اس میں یہ علمی جو ایک عبار آیا تھا اور یہ عبار جوش تو دنیا کی ساری تیزیموں کو اس کا خواہی نہ خواہی سامنا کرنا تھا دوسری طرف دوسرا چیلنج دوسرا چیلنج جو اٹھا وہ اسی کے سائے میں اسی علمی فکری چیلنج کے سائے میں پربان چڑھا اور وہ لازمان پربان چڑھنا تھا وہ چیلنج تھا مادیت کا چیلنج مادیت پرستی ایک طرف سے نالج کی بربار تھی علم کی بربار تھی اور دوسری طرف سے مادیت پرستی جو ہے اس کا بھی لعبہ بہت تیری سے پھیلتا جا رہا تھا مٹیلیزم اس چیلنج کا لازمی حصہ بن گیا اور اس لیے بن گیا اس کے سائے میں اس علمی چیلنج کے سائے میں مادیت کو فروغ ملنا اس لیے ضروری تھا کہ جو علمی چیلنج پیش آیا تھا وہ سب غیر مسلم اور غیر روحانی اور مادی تہذیب کے ہاتھوں سے آیا تھا جس تہذیب کے ہاتھوں علمی چیلنج برامد وہ تکوا تھا وہ تہذیب جو ہے دین سے نظریے سے اور روحانی اقدار سے خالی تھی تو لاموالا اس کے ساتھ یہ چیز بھی آگے بڑھنی تھی تو جو جو علم آگے بڑھا تھا تو مادیت پرستی اسی پر علامہ نے بڑی کڑی تنقید کی ہے اور انہی دونوں چیزوں کا فرق واضح کرنے میں ان کی زندگی لگ گئی اور انہوں نے اپنے ساری علم و فکر کو اس کے لیے وف کیا ہے اور بہت کام کی باتیں وہ کر گئے کاش ہماری سکونوں کو اور جو میں یہ چیزیں پڑھائی جائیں اور کاش ہماری مسجدوں میں مدرسوں میں ممبروں میں محرابوں میں ہمارے اداروں میں ان چیزوں کو خوب اچھی طرح واضح ہائلائٹ کیا جائے تو آج یہ قوم اس دور کے مفید اور مذر سے آگا ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ ہم کو معلوم تھا لائے گی فراغت تعلیم اس سے پہلے کہا ہم تو خوش تھے جوانوں کی ترقی پہ مگر دلِ خندان سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ ہم کو معلوم تھا لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ یہ تھا وہ مسئلہ کہ اس نئے دور کے اس نئے چیلنج کے ساتھ علمی چیلنج کے ساتھ مادیت پرستی جس کا دوسرا نام الہاد ہے بے دینی ہے اور اس کو آج کل کے اسطلاحات میں سیکولرزم کہتے ہیں یا مٹیلرزم کہہ لیجئے یہ چیزیں ساتھ آنا شروع سیکولرزم دراصل مادیت پرستی کی کوٹ سے نکلا ہے اور اب اس کو ایک پاپولر نظریہ کے طور پر دنیا بھی مسلط کیا جا رہا ہے حتیٰ کہ آج ہمیں اس وقت اپنے ملک اس پاکستان کے اندر جن دو مہازوں پر ٹکراو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے ایک سیکولرزم ہے جو ٹکرا رہا ہے ایک دوسرے نظریے سے اور وہ دوسرے نظریہ جو اس کا مقابلہ کر رہا ہے وہ اسلامائزیشن وہ ہماری تھیوری ہے وہ اسلام کی تھیوری ہے ہمارے روحانی اقدار ہیں ہماری تہذیب ہے ہمارے آثار ہیں یہ اس وقت کی سب سے بڑی چند ہے اور سیکولر اپروچ کے لوگ بر بینائے غلط یہ سمجھتے ہیں جو بر خود غلط ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں اپنی غلط فہمی کی وجہ سے کہ وہ سیکولرزم اور اسلام کے بیچ کوئی راستہ بنا سکتے ہیں اور وہ اس نظریے کے ساتھ وہ دین کو بھی اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے اس لئے اللہمہ نے کہا تھا کہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جاؤں اسی قسم کی ملاوٹ جب آکے بڑھ رہی تھی وہ زمانہ تا ملاوٹ کا اور اب لوگوں نے جام کے جام تیار کر کے لڑھانا شروع کر دئیے تو اللہمہ نے تو اس زمانے میں کہا تھا جب یہ عجیب و غریب ترکیب وجود میں آ رہی تھی کہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جاؤں سراسر موم ہو جاؤں یا سنگ ہو جاؤں اور اسی لئے دوسری جگہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میان حق کو باطل نہ کر قبول یہ نہیں ہو سکتا اسلام صرف بلیک انڈ وائٹ پر یقین دکھتا ہے یا پورا بلیک یا پورا وائٹ گرے ایریا نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ ان باطل پرستوں کی سیکولیسٹ لوگوں کی ایجاد ہے جو مادیت کو اسلام کی روحانی اقدار کے ساتھ پیوند کی طرح جوڑنا چاہتے ہیں نہیں ہو سکتا تو اس لئے یہ گرے ایریا جو ہے یہ اس کو ہمارا دین منافقت قرار دیتا ہے اسلام میں کسی گرے ایریا کی کوئی گنجائج نہیں پہلے زبانے میں سادہ زبان میں اس کو منافقت کہتے تھے آج کے دور میں اس کو علمی استعلاحات سے لبریز کر کے بہت اچھ اچھے نام دیے جاتے ہیں جس سے آج کا ذہن مروح ہو کر کے اس کو اسٹیڈی کرنے لگتا ہے اور اس کو فخریہ دور پر اپنانا شروع کر دیتا ہے مثال کی طور پر کوئی لبرل کہلاتا ہے کوئی جناب مارڈرنسٹ کہلاتا ہے کوئی سیکولر اپنے آپ کو کہلاتا ہے کوئی کچھ اور کوئی کچھ اس طرح کے نام اس کے لئے جاتے ہیں وہرحال یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اسلام کی جو خالص جینمن تعلیم ہے اس سے ہمیں باہر لے جا رہے ہیں تو عرض کر رہا تھا کہ دو چیلنج پیش آ رہے تھے ایک علمی نویت کا چیلنج تھا اور دوسرا مادی نویت کا چیلنج تھا مادہ پرستی کا چیلنج تھا ان دونوں چیلنجز کا جواب دینا بہت ضروری تھا اور دونوں کو الگ الگ خانوں میں رکھ کے جواب دینا ضروری تھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی تلوار سے دونوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے علمی نویت کا چیلنج ہر چیلنج سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ علم دنیا میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی اور چیز کاٹ نہیں بن سکتی ہے جس کو کوئی اور چیز کمپنسیٹ نہیں کر سکتی علم ایک ایسی چیز ہے اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے اس کا مطبادل ہے علم کو آپ ختم نہیں کر سکتے اس کو آپ ڈائیورٹ نہیں کر سکتے اس کو آپ بھوڑ نہیں سکتے علم کی ایک دھار ہے وہ ضرور آگے بڑھے گی ہمارے دین نے کہیں بھی علم کے راستے کو روکنے کی بات ڈائی کی یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے سب سے زیادہ تیزی سے جو ترقی کی ہے وہ علم کے میلان میں کی ہے ایک سو سال کے اندر ہی پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا اور پوری دنیا علم سے لبا لب ہونا شروع ہو گئی اسلام کی چھتری ہے اور اس کے امبریلہ کے نیچے کیونکہ علم کی جو دھار ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے مغرب میں کلیسہ نے جو غلطی کی تھی عیسائیوں نے اور عیسائیت کے ہاتھوں جو سب سے بڑی غلطی اور بہت بڑا گویا ایک بلینڈر ہوا تھا وہ یہ ہی تھا کہ انہوں نے علم کی تلوار چھیننے کی کوشش کی علم کی دھار جب اٹھی تو پادریوں نے کلیسہ نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھیننے کی کوشش کی ان کے ہاتھ کار دیئے تلوار علم کی تلوار چھین لے اس کو دندانیں ڈال دیئے اور اس کو توڑا یقینا یہ غیر فطری رد عمل تھا کلیسہ کی طرف سے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا بلاخر علم کا سہلاب آگے بڑا اور پورے کلیسہی نظام کو باہ کے لے گیا اور پادریت کو اور پادریوں کے اثر رسوخ کو اوروں نے چار دیواری کے اندر بند کر کے باہر سے تعلی لگا دے کہا خبردار اب جو تم باہر آئے اور تم نے ہمارے معاملات میں آکے دخل اندازی کی یہاں سے سیکولیزم کی بنیاد پڑی کہ مذہب جو ہے اجتماعی زندگی کے لیے ناکافی ہے اور مذہب علم کا دشمن ہے یہ ہے وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے وہ معاشرات سیکولیزم کی در چلیں اس لیے کہ انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ دنیا کے اندر ایک ایسی تحضیب بھی ہے اور ایک ایسا مذہب بھی موجود ہے جو علم کا دشمن نہیں ہے علم کا دوست ہے اور دوست بن کے وہ علم کا ہاتھ پکڑ کے اسے منزل پہ پہنچانے کا قائل ہے